آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سالے نو کی آمد پر امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے تمام آر پیوز اور ڈی پیوز کو خصوصی ٹاسک دے دیا پنجاب پولیس کی انٹرنل اکاؤنٹی بلٹی برانچ کی اسیرے نو تشکیل محکمانہ اتصاب کا عمل مزید تیز کرنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے نئے تینات ہونے والے ڈی اے جی انٹرنل اکاؤنٹی بلٹی برانچ کو خصوصی اہداف سونک دیئے اور گجرہ والا پولیس نے جرائن پیش آئے ناصر کے خلاف کاروائیوں کے دوران پانچ ملزمان گرفتار کر لیے السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سالے نو کی آمد پر امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو خصوصی ٹاسک دے دیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ تمام ازلام آتش گیر مادہ بنانے خرید و فروخت اور استعمال میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے نو یئر نائٹ پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور خلڑ بازی کرنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے زہریلی شراب کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لائی جائے نو یئر نائٹ پر موٹر سائیکل، گاڑیوں، چنچی رکشوں کے سلنسر نکالنے اور بہولیاتی علودگی کا سبب بننے والے شہری اور ورکشاب مالکان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے آئی دی پنجاب نے لاہور، راولپینڈی، ملتان، فیصل آباد اور گجرامالہ پولیس کو نو یئر نائٹ کے حوالے سے خصوصی ٹاسک دے دیا سڑکیں بلوک کرنے والے، ہلڑ بازی کرنے اور فیملیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا آئی دی پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ شہری کسی منفی سرگرمی کا حصہ نہ بنے اور قانون شکن اناثر کے خلاف پنجاب پولیس کو ون فائی پر اطلاع دیں پنجاب پولیس کی انٹرنل اکاؤنٹی بلٹی برانچ کی اثر نو تشکیل، محکمان اعتصاب کا عمل مزید تیز کرنے کا فیصلہ آئی دی پنجاب راو سردار علی خان نے نئے تینات ہونے والے ڈی اے جی انٹرنل اکاؤنٹی بلٹی برانچ کو خصوصی اہداف صوب دیئے آئی دی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افسرانوں اہلکاروں کی پنجاب پولیس میں کوئی جگہ نہیں محکمانہ انکوائریز میں بے ضابط کی ثابت ہونے پر وزمہ داران کے خلاف سخت قانونی کاروئی کی جائے گی پرائم منیسٹر ڈیلیوری یونٹ پر موصول ہونے والی شکایات پر ایکشن میں تاخیر کرنے والے ازلا سے جواب تلبی کی جائے شہریوں کو صوبہ بھر میں کسی بھی پولیس آفیسر یا اہلکار کے خلاف کوئی شکایت ہو تو ون سیون ایٹ سیون آئی جی کمپلیٹ سینٹر پر اطلاع دیں مزید آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پہلے جزا پھر سزا کی پولیسی کے تحت افسران اور اہلکاروں کی انٹرنل اکاؤنٹی بیلٹی کے عمل میں مزید تیزی لائی جائے میری پولیسی واضح ہے کہ بد انوانوی میں ملوث کوئی بھی شخص پولیس فورس کا حصہ نہیں رہے گا پولیس ایک ڈسپلنٹ فورس ہے جس میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اناثر کی کوئی گنجائش نہیں پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری رسپونس لہور رنگ روڈ پر کار سوار خواتین کو حراسہ کرنے والے ملزمان گرفتار کروا دیئے ملزمان کل رات خواتین کا پیچھا کرتے رہے خواتین کو مسلسل حراسہ اور گاڑی سے باہر نکلنے کا بھی کہتے رہے خاتون نے ون فائف پر کال کی جس پر ملزمان کو لہور پولیس نے فوراں گرفتار کر لیا لہور پولیس نے آورسیز پاکستانی بیوہ خاتون کا گھر قبضہ مافیا سے واقزار کروا کر ان کے حوالے کر دیا آورسیز پاکستانی فائکہ خواجہ نے گھر واپس ملنے پر پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا آئیدی پنجاب نے آورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں اس موقع پر فائکہ خواجہ نے پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں سی سی پی اے لہور، ایس ایس پی ڈسپلنس اور تمام پولیس والوں کا جنہوں نے میری بہت مدد کی اور ہماری معاملات میں ہمارے ہر جگہ بہت گائیڈنس بھی دی کہانہ پولیس لاہور نے منشیات کی سپلائی ناکام بناتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا کہانہ پولیس نے تین منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان میں فیصل، بلال اور وقار حسین شامل ہیں ایسے جو کہانہ کے مطابق ملزمان جیڈو، تور اور پنجو گاؤں میں منشیات کا مکروح دندہ کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے دو کلو سے زائد چرس برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ملزمان کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے گجرانوالا پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری تھانہ نشیرہ ورکہ پولیس نے ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوای فائرنگ اور منشیات فروشی میں ملوث پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین عدد ڈیک مار ٹیپ ریکارڈر، ایک کلو تین سو گرام ہیرون اور ایک عدد پسٹل تیس بور برامت کیا گیا ہے اٹک پولیس نے کمار باز گرفتار کر لیے جواریوں کے قبضے سے تین لاکھ سے زائد رکم برامت تفصیلات کے مطابق ڈی پیو اٹک رانا شعیب محمود کی ہدایات پر ظلہ بھر میں کمار بازوں کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے اسی سلسلے میں تھانا حضرو پولیس نے ایسے چو مزرول اسلام کی زیر نگرانی اطلاع پر جوئے کی محفظ ریٹ کیا جواریوں کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے تین لاکھ آٹھ ہزار روپے برامت کر کے تھانا حضرو میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی